تھا ایک آدمی، نام تھا اس کا موجو چھوٹے سے کام پر بزن ماپنے کا تھا اس کا دائتو ایک دن اس نے دیکھا خوبصورت باغ میں صوفی سنت کھدر کھدر نے کہا بلل اپنی زندگی آ میرے ساتھ موجو نے اپنا کام چھوڑ دیا لوگ سمجھے وہ پاگل ہے کھدر نے پھر کہا اتر جا نہ دیو دیکھتے ہیں کون تجھے بچاتا ہے موجو نے ایسے ہی کیا اور ایک مچوارے نے اسے بچایا مچوارا موجو کو گھر لے آیا اسے پڑھائی لکھائی سکھائی اور کھانا دیا کھدر پھر آئے اور بولے اب اسے بھی چھوڑ دے اور آگے بڑھ تو موجو نے پھر بدل لی اپنی جگہ بن گیا کسان پھر بنا بیپاری لوگ سمجھتے رہے موجو پاگل ہے لیکن ایک دن سب کچھ سمجھ آ گیا موجو کو اس نے لوگوں کی سیوہ شروع کی بیماروں کی دیکھ بال کی اور لوگوں کو گیان دیا جب لوگوں نے پوچھا تم نے کس سے یہ سب کچھ سیکھا موجو نے کہا بہت کچھ کھد سے بہت کچھ کھدر سے اور پھر جب لوگ بولے موجو کی جیب نہیں لکھنے لگے انہوں نے کہا میں نے بہت کچھ کیا ہے میں نے ندی میں تیر کر جینا سیکھا مچھوارا بن کر لوگوں کا دکھ دیکھا پھر کسان بن کر زمین سے پیار کیا لوگوں نے کہا لیکن یہ سب تمہاری عدوط شمتہ کا کوئی ثبوت نہیں دیتا موجو نے ہستوئے کہا جیونی تو صرف کہانی ہوتی ہے اور کہانی وہی جو آپ سننا چاہتے ہو اور تو اور کھدر کے بارے میں سیدھی بات کرنے کی عنومتی ہی نہیں ہوتی اس لئے یہ کہانی سچی نہیں ہے یہ تو صرف جیون کی پرتشتہ ہے صوفیوں کے مہانتم سنتوں میں سے ایک کا اصلی جیون یہ کہانی ہمیں یاترہ کی مہتتہ اور بدلاو کی انیوارتہ کا سندیش دیتی ہے موجو نے انیک بار اپنا مار بدلا نئی نئی بومی کاؤ کو سویکار کیا اور اپنی یاترہ میں نرنتر بدلاو کا سامنا کیا اس کا جیون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بدلاو ہی جیون کا نیم ہے اور ان بدلاووں سے ہی ہمیں اپنے آتمک پت کی کھوچ کرنی ہوتی ہے شیرنگ سچوریز ان لائٹنگ مائنڈز انٹل نیکس ٹائم نمستے